موسیقی ایک محرم اور آیا اور محرم کے ساتھ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کا نیوئیر ہے لیکن پھر وہی بات کہوں گا خوشی نصیب ہمیں نہیں ہے ابھی محرم کا آشورہ دس دن ہوتے ہی ہیں تو اس سال بھی پھر بیروت میں کئی ہزار آدمی مر چکے ہیں بوم بلاس میں لیکن مسلمانوں کو ٹائم نکال کے شیعہ اور سنیوں کو ایک دوسرے کا قتل کرنے کی بھولے نہیں ہو یعنی پھر فساد ہوا مار پیٹ there was bombs and guns involved and Lebanese shia and Lebanese sunnis انہوں نے اپنا ritual پورا کیا اور وہاں نہیں رکھے صاحب پاکستان میں تو hashtag shia is kafir کا چل رہا آج کر شیعوں کا وہ حشرم نے کیا کہ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں محمد علی جیناب بیچارہ shia بنا گیا پاکستان کو آگاستان کی مدد سے اور وہ پیٹائی ہو رہی ہے سب کی وہاں پہ ان لوگوں سے جن کا کوئی تعلق پاکستان مومنٹ سے نہیں تھا کیوں ہے ایسا یہ کیا ہے problem یہ امام حسین کو مارنے کے بعد کیا ٹھنڈ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے کیا یہ ابو سفیان کی اولادوں کو جنہوں نے اسلام چھین کے امید ڈائنسٹی بنائی یہ کیا پیٹ بھرا نہیں ہے ابھی کتنا کچھ کھاؤ گے اور کہ جو پناہ لے کے عرب دنیا سے بھاگ کے سندھ میں آئے اس کے پیچھے محمد بن قاسم بھیج دیا ان کو مارنے کے لیے اور آج پھر لڑ لے ہو ارے کچھ تو جیوگرافی اور ہسٹری کو سٹڈی کر لو میرے بھائی اگر امام حسین کو خلافت چاہیے تھی تو وہ وہاں کربلا میں کہاں آکے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ آنا ہوتا تو فوج کے ساتھ آتے اور وہ پہلے مکہ کیوں گئے عبداللہ بن زبیر کی وہاں خلافت تھی جو الگ تھی امیدوں سے یعنی امیدوں کے خلافت میں مکہ انوال نہیں تھا انہوں نے اٹھارہ سال حج جیروسلم میں کروایا اب یزید جن کی ماں عیسائی تھی جو یزید عربی بول نہیں پاتا تھا اس نے چھوٹے سے وہ تباری کے اس میں ہے کہ نوٹ پہ لکھا جو بھیجا کے آپ کو بتا رہا ہوں بھیجا کے you should accept me as the خلیفہ اور امام حسین لفت مدینہ جو سکھ وہاں خلافت تھی اور وہ چاہتے ہیں تو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن ہی گیو اپ اور ان کی بیگم جو تھی جن کا تعلق پرشیہ سے تھا کئی روایات ہیں ان کی ایک بہن بیائی گئی تھی ہندوستان میں اور بہنوں نے آپس میں کر کے مدد مانگی تھی تو جن لوگوں کو آج کل ہندوستان میں کہتے ہیں حسین ابراہمن جو آئے وہاں سے ہندوستان سے امام حسین کو ہندوستان لے جانے کے لیے جانے نہیں دیا سب کو کاٹ کے مار دیا چلی ہو گیا ارے بھائی اب تو چین سے بیٹھ جاؤ جو میں تو سننی ہوں جو شیعہ ہیں وہ اگر اپنا آتم کرتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے وہ تو اپنے آپ کو مار رہے نا بھائی وہ تو سوائے ہندوستان کے ان کو کہیں اسلامی دنیا میں پناہ نہیں ملی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ابو سفیان کی خلافت ہے جو پروفیٹ محمد کا دشمن تھا جس نے قبضہ کیا اور ایک اور بار ایک ان میں سے نہیں آیا کبھی مکہ میں مدینہ میں خلافت کرنے کے لیے کبھی کوئی پوچھتا کہ بھائی سنتوں میں بلیب کرتا ہوں ارے کوئی ہے جس نے اپنی خلافت مکہ یا مدینہ میں بنائی ہو نہ ماں دریاں نہیں ہے موسم اچھا نہیں تھا اور شہزادیاں تو پھر ایران یا گریس کیوں اور یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ شیعہ منز پارٹی یہ کوئی نام نہیں ہے پارٹی آف علی ورسز پارٹی آف عثمان تھا چکر سارا شیعہ علی اور شیعہ عثمان ان دو کے بیٹ میں تھی کہ خلافت کس کو ملنی خیر وہ دوسری بات ہے کہ دونوں مارے گئے حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے اور حضرت عثمان کو اپنے گھر میں گھیر کے مصریوں نے آ کے مار دیا لبنان میں اتنی بڑی ٹریجلی ہو گئی وہاں پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی اپنا صدار لو ایکسپلوجن ہو گیا شہر تباہ ہو گیا ہزاروں لوگ مرے گئے انہوں نے کہا نہیں محرم ہے اس میں فساد نہیں ہوا جیسے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم لڑکے سارے سننی تھے تو ہم ماتم دیکھنے جاتے تھے جیسے کوئی انٹرٹینمنٹ ہوڑی ہے سرکس پہ جا رہے ہیں آشورہ کا جلوس دیکھنے کے لیے ٹورزم ہو رہا تھا یہ ذلجنہ جا رہا ہے یہ یہ جا رہا ہے بھدا یہ ہی نہیں سمجھ میں آیا کہ کون کیا کر رہا ہے سبیل والا کون ہے ماتم والا کون ہے گھوڑے پہ کس کو بٹھایا ہے بھائے رو کون رہا ہے ہز کون رہا بھائے ہوئے ہیں مطلب کوئی خوش نہ رہ سکے تو یہ بات مجھے آت تک سمجھ میں نہیں آئی اور میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی کوئی سمجھدار ہو مجھ سے تو سمجھا دیجئے کہ کوئی سبق ہی نہیں سیکھا ہم نے کہ مطلب اب تک کچھ تو عقل آنی چاہیے نا کہ ہر سال ہو رہا ہے اس کا سلوشن کیا ہے پھولے نہیں سار یہ تو انفینیٹی تک جائے گا دیکھیں اگلی دفعہ شہر کوئی اچھی بات نکل آئے تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی